تھے بڑے لہلہاتے کھیت اور باغات تھے ان کے پہاڑوں کو تراش تراش کرنے گرمیوں سردیوں کے الگ الگ محل بنا رکھے تھے جب انہیں ازاد سے ڈرائیا جاتا تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے پہاڑوں میں بنے وے مضبوط مکانات میں چلے جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس قوم کا انجام کیا ہوا کس کام آئے ان کے مضبوط مکانات کس کام آئے ان کے مضبوط محلات کس کام آیا ان کا سرمایہ کس کام آئے ان کی طاقت اللہ تبارک وطال ان کو تباہ و برباد کر دیا یہ انجام ہے ان نام فرمان لوگوں کا اور عبرت کا سامان ہے اٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک وطالہ نے قرآن پاک میں ایک اور قوم کا ذکر فرمایا جس کو قوم لوت کہا جاتا ہے یہ لوگ بڑی سر سبز اور نہائیت شاداب آبادیوں میں بستیوں میں رہتے تھے ترہ ترہ کے پھل اور میوے بکسرت تھے وہاں شہر کی خوشالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بان کر ان آبادیوں میں آتے تھے اب شیطان نے ان بدبختوں کو مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کا گندہ کام سکھایا یہ لوگ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ برا کام کرنے لگے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو اس فعلِ بد سے منع کیا سورة العراف کی آیت نمبر اسی اور اکیاسی میں اللہ تبارک وطالہ نے ذکر فرمایا حضرت لوت علیہ السلام نے جو ان سے فرمایا تَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَّا سَبَخَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْغَعْلَمِينَ اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلَانْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ ترجمہ کنزل ایمان اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے حضرت لوت علیہ السلام کے اس اصلاح کی بات کو سن کر ان لوگوں نے بے باقی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ جو کہا قرآن پاک میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا چنانچہ انہوں نے کہا اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں نہیں یہ پاکیزگی چاہتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کو بستی سے نکال دو جب قوم لوت کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا چلاتے جبریل امین چند فرشتوں کو لے کر آسمان سے اترے یہ فرشتے حضرت لوت کے گھر مہمان بن کر آئے سب فرشتے نہائیت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوت علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوت کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادہ سے دیوار پر چڑھنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے نہائی دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے قدم سے بات نہ آئی اور حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر بستی سے نکل گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی یہ قوم لوت کے تمام لوگ مر گئے ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں این اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا ہائے رے میری قوم یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی پھر عذابِ الٰہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ترجمہ کنزل ایمان تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا جو پتھر اس قوم پر برسے تھے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا مچھے مچھے اسلامی بھائیوں اب اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کے ایک عذاب کا ذکر کیا بلم بن بعورہ کا نام اپنے سنا ہوگا مستجاب الدعوات ولی تھا زمین پر بیٹھا لوہ محفوظ کو دیکھ لیتا تھا مستجاب الدعوات اسم آزم کو جانتا تھا جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی لیکن مال کی حوص میں دنیا کے لالچ میں اندہ ہو کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا مانگنے کا ارادہ کیا پہاڑ پر چڑھا حضرت موسیٰ کے خلاف دعا مانگی لیکن جو دعا کے لفاظ بولتا اس کے اپنے خلاف بلفاظ نکلتے تھے کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی برباد ہو گیا ولایت سے خارج کر دیا گیا ایمان اس کا برباد ہو گیا مردود ہو گیا یعنی وہ مستجاب الدعوات ولی زمین پر بیٹا لوئے مابوس کو دیکھے وہ مستجاب الدعوات ولی جو اسم آزم کا علم جانتا ہے وہ مستجاب الدعوات ولی جس کی مجلس واز میں بارہ بارہ ہزار کلم اور دعوات لکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے لیکن اس کا انجام یہ ہوا دنیا کی حوص نے دنیا کے مال نے دنیا کی لالت نے اسے اندھا کر دیا اور برباد ہو گیا اور پھر اس بدبخت نے اس بدبخت نے اپنی قوم سے کہا کیا لوگو اگر تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ان کے لشکر کو شکست دینا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں نسخہ کیا اس نے کہا یہ بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو بناو سنگھار کرا کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو یہاں تک کہ یہ لڑکیاں انہوں نے بناو سنگھار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیں ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اسے اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بتائیں کہ یہ عورت میرے لئے حلال ہے یا حرام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار یہ لڑکی تیرے لئے حرام ہے فوراں اس کو اپنے سے علک کر دے اور اللہ عزیزل کے عذاب سے ڈر مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بو سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک تعون یعنی پلیک کی وفا وبا پھیل گئی اور گھنتے بھر میں ستر ہزار آدمی مر گئے اور سارا لشکر جتر بطر ہو کر نہ کامو نہ مراد باپس چلا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہتی صدمہ گزرا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے ایک شخص کی بدکاری کا ایک شخص کے زناکاری کا یہ انجام یہ ہوا کہ پوری قوم کہ ستر ہزار لوگ ہلاک کر دیئے گئے ایک شخص کے زنا کا یہ انجام یہ ہے ایک شخص کی حرامکاری کا ایک شخص کی بدکاری کا ایک شخص نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی ہے اس کی نحوست کا حال یہ ہے کہ ستر ہزار لوگ پلیک کے مرض میں تعون کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اب غور کریں ایسے واقعات کو پڑھنے اور سننے کے بعد کہ آج آج ہمارے اوپر کتنے احکام شریعت ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ہم لوگ سرکشی سے باز نہیں آتے قوم سبا کے سلاف کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یہ لوگ بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے رہے ان کو عذاب سے ڈر آیا انہوں نے خدا کے پیارے نبیوں کو جھٹلایا اور اس قدر بدبختی میں آگے بڑھ گئے کہ جب ان کو عذاب سے ڈر آیا جاتا تو کہتے کہ ہمیں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے لیاو وہ عذاب جس کے تم ڈر آوے دیتے ہو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیا بے شک سبا کے لئے ان کی عبادی میں نشانی تھی دو باغ دہنے اور بائیں اپنے رب کا رزق کھاؤ اس کا شکر ادا کرو پاقیزہ شہر اور بخشنے والا رب تو انہوں نے مو پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیئے جن میں بد مذہب میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیرییاں ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا اور ہم کسے سزا دیتے ہیں اسی کو جو ناشکرہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم کسے سزا دیتے ہیں کسے وہی جو ناشکرہ ہے یہ لوگ ناشکرہ